ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لاہور شہر میں واقعہ ایک ایسی حویلی کے بارے میں بتاؤں گا جو مغلوں، سکھوں اور انگریزوں کے عدوار کے ساتھ ساتھ آج بھی زیرہ استعمال ہے اس حویلی کو کس نے تعمیر کروایا، اس کی موجودہ صورتحال کتنی خراب ہے اور لاہور شہر کی کس معروف یونیورسٹی کا آغاز اسی حویلی سے ہوا تھا یہ سب کچھ جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا نواب سعدال خان شاہ جہاں کے دور میں وزیراعظم تھے مغل خاندانوں کی تحقیقی طاقت کا عروج شاہ جہاں کے دور میں ہوا اور بہت ساری تعمیرات میں نواب سعدال خان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا وہ چنیوٹ کی شاندار شاہی مسجد کے بھی مامار تھے وفات کے بعد انہیں لاہور کے علاقے سنگ پورا میں واقعہ ایک خوبصورت بارہ دری نما مقبرے میں سبورتخواہ کیا گیا اس مقبرے پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ اوپر موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ ایسے شخص تھے جو ہنر مند کندہ کروں کی بڑھتی ہوئی طلب کو خوب سمجھتے تھے اور اسی باعث انہوں نے لاہور میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریننگ سکول قائم کیا انہوں نے لاہور میں اپنی رہائش کے لیے ایک خوبصورت حویلی تعمیر کروائی لیکن اس کی تکمیل سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا ان کے بیٹے اور جانشین نواب میاں خان نے اسے مکمل کروایا اور یہ بات میں انہی کے نام سے منصوب ہو گئی البتہ آج بیشتر لاہوریے اسے رنگ محل کے نام سے جانتے ہیں حویلی میاں خان کے بنیادی طور پر تین حصے تھے جن میں سرائے محل، رنگ محل اور کلائی خانہ شامل تھے کلائی خانہ کو نیجی مکانات میں تبدیل کر دیا گیا جبکہ سرائے محل کو مزدوروں کے رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا البتہ رنگ محل کو لڑکوں کے سکول میں تبدیل کیا گیا جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے یہ اپنے دور کی لاہور کی سب سے بہترین حویلی تھی اور شہر کی تجارتی اور اسکری توسی میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی سکھوں کے دور میں فوج خاص کے توپ خانے کے سرپراہ کرنل غوث خان کے خاندان نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا دسمبر 1849 میں اسے امریکی مشنریوں کے ایک گروپ کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے اس میں لاہور کا پہلا انگلیش میڈیم سکول قائم کیا اس طرح اسی امارت سے پنجاب کے تعلیمی مستقبل میں انگریزی سے قربت اور مادری زبان سے دوری کا آغاز ہوا طلبہ کو یہاں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ بائبل کا بھی مطالعہ کروایا جاتا تھا 1864 میں اسی امارت میں فارمن کرسچن کالج یعنی ایف سی کالج قائم کر دیا گیا بعد ازاں اسے 1889 میں نیپیر روڈ اور پھر 1940 میں کنال روڈ پر منتقل کر دیا گیا قیام پاکستان کے بعد اس میں ڈاک کا آفس بھی بنایا گیا تھا اس وقت اس کے باہر پتھانوں کا ایک ہوتل چل رہا ہے حویلی بند ہونے کی وجہ سے اندر تو نہ جا سکا لیکن کھلی کھڑکی سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک کمرے کی چھت زمین بوس ہو چکی ہے انتہائی خراب حالت کے باوجود اس میں قائم کیے جانے والا رنگ محل سکول آج بھی علم و فران کے موطی بکھے رہا ہے موسیقی 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 موسیقی